ان کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے لیفٹ آم پیس بالر جنیت خان ایسی کیا وجوہات تھی کہ یہ ایک اچھے بالر ہونے کے باوجود بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو زیادہ دیر تک سرو نہیں کر سکی اور کیوں تین بار ورلڈ کپ میں سلیکٹ ہونے کے باوجود بھی جنیت خان ایک بھی ورلڈ کپ کا میچ نہیں کھیل سکے آج کرکٹ کہانی کے اس سیریز میں میں آپ کو سنانے والا ہوں جنیت خان کی کہانی یہ کہانی شروع ہوتی ہے دو ہزار دس کی سپارٹ فکسنگ کے بعد محمد آمیر، محمد آصف اور سلمان بٹ شامل تھے اس فیس کے بعد پاکستان اپنے دو مین بول ہوگا تھا محمد آصف اور محمد آمیر ان دونوں پر بین لگ جانے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں انٹری ہوتی ہے سوابی سے تلق رکھنے والے جنیت خان کی جنیت خان کو پاکستان ٹیم میں پہلی بار ویڈاوٹ اینٹرنیشنل ایکسپیرینس دو ہزار یارہ کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں سوہیل تنویر کی ریپلیسمنٹ کے طور پر سکوارڈ میں شامل کیا جاتا ہے بٹ انفارچنیٹلی جنیت خان کو ورلڈ کپ کا ایک بھی میچ نہیں اکھلایا جاتا بٹ آفٹر دی اینڈ آف ورلڈ کپ اون اپرل ٹونٹی ون ٹو تھاؤزنڈ الیون جنیت خان ویسٹ انڈیز کے انگینسٹ اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو کرتے ہیں اپنے ٹی ٹونٹی ڈیبیو میں جنیت خان سے صرف دو ہی آورز کروا جاتے ہیں اور ان دو آورز میں جنیت خان پندہ رنز دے کر کوئی وکیٹ حاصل نہیں کر پاتے اور اپنے ٹی ٹونٹی ڈیبیو کے دو دن بعد ہی اون اپرل ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ الیون جنیت خان اپنا اوڈے ائی ڈیبیو کرتے ہیں اپنے اوڈے ائی ڈیبیو میں بھی جنیت خان کچھ خاص نہیں کر پاتے اور دس آورز میں انچانس رنز دے کر کوئی بھی وگٹ حاصل نہیں کر پاتے یہ سیریز پاکستان تین دو سے جی جاتا ہے اور جنید خانے سیریز میں صرف تین ہی وگٹ حاصل کر پاتے ہیں ان اگست 2011 پی سی بی کی طرف سے جنید خان کو کیٹیگری سی میں سینٹر کنٹریکٹ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے اور جنید خان زمباوے کے اگینسٹ اپنا ٹیسٹ جیبیو کرتے ہیں لیکن اپنے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو اور اوڈی آئی ڈیبیو کی طرح جنید خان ٹیسٹ جیبیو میں بھی کچھ اچھا نہیں کرواتے اور ان کے دونوں اینکز کے بالنگ فگر کو ملا کر تھرٹی ون آورز، فورٹین میڈنز، سکسٹی فور رنس اور ایک وگٹ بٹ اکتوبر 2011 پاکستان اپنی ٹیسٹ سیریز کا آغاز سرلنکا کے ساتھ دوبائی میں کرتا ہے اور پہلے ہی ٹیسٹ میں، پہلی ہی اینکز میں جنید خان اپنے ٹیسٹ کیریئر کا پہلا فائی وکٹ ہال حاصل کرتے ہیں اور پاکستان یہ تین میچز کے سیریز ایک زیرو سے جیز جاتا ہے اور جنید خان اس سیریز میں بارہ وکٹیں حاصل کرتے ہیں یہ جنید خان کے لیے صرف آغاز تھا جنید خان کو ابھی پروف کرنا تھا کہ وہ ایک بہترین بولر ہیں لیکن اس دوران انہیں سرلنکا میں ہونے والے دو ہزار بارہ کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ سے باہر نکالیا جاتا ہے اور ان کی جگہ فاسٹ بالر محمد سمی کو شامل کیا جاتا ہے اور فینس پی سی بی کے اس فیصلے کو بہت ہی زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں بٹ ان دیسمبر 2012 جنید خان کا انڈیا کے انگینسٹ اوڈیے سیز میں کم بیک ہوتا ہے پاکستان کا مقابل ایک ایسی ٹیم سے تھا جو ریسنڈی 2011 کا ورلڈ کپ جیتی ہوئی تھی اور جس ٹیم کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہرانا انتہائی مشکل کام تھا پاکستان کے لیے ابھی تک دو ہزار یارہ کی انڈیا سے وہ سمی فائنل کی ہار کے زخم ابھی تک تازہ تھی اور دو ہزار بارہ کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی انڈیا نے پاکستان کو ہرائیا تھا اور ایک ایسی ٹیم کے انگینس جنید خان کو میدان پہ اتارا جاتا ہے یہ میچ جنید خان کی قسمت بدلنے والا تھا جنید خان نے سیریز کے پہلے ہی ونڈے میں تواہی بالنگ کرتے ہوئے انڈیا کے ٹاپ فور بیٹسمن کو پویلین واپس بھیج دیا اور یہ تمام بیٹسمن انڈیا کے سٹار بیٹسمن تھے جن میں ورندر سواگ، ویرات کولی، یوراد سنگھ اور روحیت شرمہ شامل تھے اور انڈیا کا سکور تھا 29 فار فائف پاکستان یہ پہلا ونڈے جیت جاتا ہے اس کے بعد دوسرے ونڈے میں بھی ایک بار پھر جنید خان اپنی تواہی بالنگ سے انڈیا کے ٹاپ ٹو بیٹسمن کی وکٹ حاصل کرتے ہیں اور یہ ٹاپ ٹو بیٹسمن گوتم گمبیر اور ویرات کولی تھے اس میچ میں بھی جنید خان ٹوٹل تین وکٹ حاصل کرتے ہیں اور یہ میچ بھی پاکستان جیت جاتا ہے جنید خان نے اس تین میچ کے سیریز میں تین بار ویرات کولی کو اٹھ کیا اور پاکستان نے یہ تین میچ کے سیریز دو ایک سے اپنے نام کی ان نومبر 2013 ڈسپائٹ ہیز انجرڈ شن جنید خان ساؤت افریقہ کے انگیسٹ فائنل آور میں نائن رنز دیفنڈ کرتے ہیں اور اس ٹائم کریس پر موجود ہوتے ہیں ون آف دی بیسٹ ہارڈ ایٹر اینڈ فینشر ڈیویڈ میلر اور اپنی پیک پر کھیل رہے چیپی ڈوبی جنید خان نے نو رنز ڈیفنڈ کر کے پاکستان کو ساؤت افریقہ کے انگیسٹ پہلی سیریز جتوائی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان وہ پہلی ایشن ٹیم بن گئی تھی جس نے ساؤت افریقہ کو ساؤت افریقہ میں ہی اوڈی اے سیریز ہرائی ہو جنید خان مسلسل کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جنید خان پاکستان ٹیم کے ریگولر میمبر بن چکے تھے اور وہ پاکستان ٹیم کے لیے مسلسل میچ ویننگ پرفارمسز دے رہے تھے بٹ ایٹ ڈی اینڈ آف 2014 جنید خان سیر لنکا کے انگیسٹ ایک میچ کھیلتے ہوئے نی انجری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ نی انجری جنید خان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اب جنید خان کے لیے مشکلات بڑھنے والی تھی جنید خان کے لیے 2015 کا اوڈی اے ورلڈ کپ کھیلنا خواب سے کمنا تھا لیکن جنید خان کا اب 2015 کا ورلڈ کپ کھیلنا ان کی فٹنس پر ڈیپینڈ کر رہا تھا جنید خان اپنی ریکاوری سٹارٹ کرتے ہیں اور پی سی بی 2015 کے اوڈی اے ورلڈ کپ کا سکوارڈ انوز کرتی ہے اور اس سکوارڈ میں جنید خان کو بھی شامل کیا جاتا ہے لیکن جنید خان کی سلیکشن ان کی فٹنس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی ورلڈ کپ سے ایک افتہ پہلے جنید خان کا فٹنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ جنید خان کا دوسرا ایسا ورلڈ کپ تھا جس میں جنید خان پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر پائیں گے ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد جنید خان کو بنگلہ دیش کے اگینس ٹموکہ دیا جاتا ہے اس سیریز میں جنید خان صرف تین ہی وکٹ حاصل کرواتے ہیں اس کے بعد جنید خان بنگلہ دیش اور سرلنکا کے اگینس ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہیں اور ان چار میچز میں جنید خان آٹھ وکٹیں حاصل کرواتے ہیں ایک نئی انجری سے واپس آئے والر کے لیے کم بیک کرنا آسان نہیں تھا لیکن پی سی بی جنید خان کو ڈراب کر دیتی ہے اب جنید خان کو ایک بار پھر پاکستان ٹیم میں اپنے جگہ بنانی تھی اور وہ اپنی محنت شروع کرتے ہیں جنید خان ڈومیسٹک اور لیگز کرکٹ میں پرفارم کرنے لگتے ہیں لیکن پی سی بی کی طرف سے انہیں اگنور کیا جانے لگا اس دوران سپورٹ فکسنگ سکینڈل سے واپس آئے محمد آمیر کو ٹیم میں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے لیکن جنید خان کو نہیں ایڈ دی اینڈ آف ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین جنید خان بی پی ایل ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین میں کھیلتے ہیں اور وہ بی پی ایل کے اس سیزن میں بیس وکٹ کے ساتھ سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ایک کرتے ہیں اب جنید خان کے فینس اور جنید خان امید کر رہے تھے ان کو پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کر لیا جائے گا لیکن پی سی بی ایک بار پھر جنید خان کو اسٹیلیا ٹور کے لیے اگنور کر دیتا ہے جنید خان اور فینس کے لیے یہ ایک بہت بڑا درشگیا تھا لیکن اس ٹور میں شامل محمد عرفان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے اور محمد عرفان کو وطن واپس آنا پڑتا ہے اب فائنلی پی سی بی محمد عرفان کی جگہ جنید خان کو سلیکٹ کرتا ہے اسٹیلیا سے پہلا ونڈے ہارنے کے بعد پاکستان ٹیم دوسرے میچ میں جنید خان کو میدان بہتار دیا اور جنید خان اپنے کم بیک میچ میں دونوں اسٹیلین اوپنس کو پویلین واپس بھیج دیتے ہیں اور پاکستان یہ میچ چھے وکٹ سے جیت جاتا ہے پاکستان یہ میچ بارہ سال بعد اسٹیلیا کو اسٹیلیا کی سرزمین پر کوئی انٹرنیشنل میچ راتا ہے اس سیریز کے بعد جنید خان کو پھر پلئنگ 11 میں کم موقع دیا جانے لگا اور چیمپنن ٹروفی 2017 کے پہلے میچ میں بھی جنید خان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے ان کی جگہ کے رہے وہاب ریاس 8.4 آورز میں 87 رنز کنسیڈ کرتے ہیں اور انجری کی وجہ سے ان کو میچ ادھورہ چھوڑنا پڑتا ہے ایک بار پھر پی سی بی کو نہ چاہتے ہوئے بھی جنید خان کو کھلانا پڑتا ہے لیکن جنید خان کو ایک بار پھر پروف کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ ایک بہترین بولر ہے جنید خان سوٹ افریقہ کے انگیسٹ دو، سیر لنکا کے خلاف تین، سامی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف دو اور فائنل میں انڈیا کے انگیسٹ ایک وکٹ حاصل کرتے ہیں اس طرح جنید خان چیمپنن ٹروفی 2017 کے تھرڈ ہائی ایس پگٹ ٹیکر بن جاتے ہیں چیمپنن ٹروفی کے بعد جنید خان کو ایک بار پھر اگنور کیا جانے لگا اور پی سی بی آوٹ آف فارم محمد عامر کو مسلسل چانسز دے رہا تھا ایشیا قب 2018 کے پہلے چار میچز میں جنید خان کو ایک بھی میچ نہیں کھلا جاتا اب پاکستان ٹیم اپنا سب کچھ کھونے کے بعد جنید خان کو آخری میچ میں موقع دیتی ہے اور جنید خان ایک بار پھر پرفارم کرتے ہیں اور اس میچ میں وہ انیس رنس دے کر چار وکٹیں حاصل کرتے ہیں جنید خان کی یہ پرفارمس ٹیم مینجمنٹ کے موپر زوردار تماشا تھا لگاتار چانسز نہ ملنے والے جنید خان کو جیسے دیسے کر کے پی سی بھی ان کو 2019 کے ورلڈ کپ میں سیلیکٹ کر لیتی ہے پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے ساتھ ایک سیریز کھیلنا تھی اور یہ سیریز میں دو سال سے آوٹ آف فارم چل رہے محمد عامر کے ورلڈ کپ کی سیلیکشن کا فیصلہ کرنے والے تھی لیکن انجری ہونے کی وجہ سے محمد عامر اس سیریز کا ایک بھی میچ نہیں کھیل باتے لیکن ٹیم منجمنٹ اپنے فیورٹ بولر کو باہر ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہے اسی بھی نے ٹیم میں محمد عامر اور وہاو ریاض کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے سیریز کے انڈ پر سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے جنید خان کو جی ہاں اس جنید خان کو جس کی اس سیریز میں پاکستان کی طرف سے تھرڈ موسٹ وکیٹس اور سیکنڈ بیسٹ ایکانومی ریٹ تھا اس جنید خان کو ورلڈ کپ کے سکوٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے جنید خان مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے ان کا ورلڈ کپ کھلنے کا خواب ٹوٹ چکا تھا ان کی امید ٹوٹ چکی تھی ورلڈ کپ سے ڈراپ ہونے کے بعد جنید خان نے یہ ٹوٹ کیا اور یہ سیریز جنید خان کے کیریہ کی آخری سیریز ثابت ہوئی آج کی کرکٹ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں یہ کمیٹ سیکشنر بتا سکتے ہیں اور نزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں